اسلام علیکم ناظرین عوامی ترازر کے نئے بلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج کے اس لاغ میں ہم بات کریں گے کہ مولونا فضل الرحمان صاحب کی اہمیت اچانک سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے فروری انتخابات کے بعد ان کو بہت کم سیٹیں ملی تھی غالباً اس وقت ان کی قومی اسیمبلی میں آٹھ نشستیں ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ مولونا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک طرح سے ریلیونٹ ہو گئے ہیں مسلم بھی نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ان کو ایک طرح سے ڈم کر دیا تھا ان سے لا تعلق ہو گئی تھی لیکن پھر اب اچانک ان کی اہمیت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے کیا بجوہات ہیں کیا وہ محرکات ہیں فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مولونا فضل الرحمان کی اہمیت میں اچانک سے اضافہ ہو گیا ہے اور حکومت کیا ایسا کرنے جا رہی ہے جس کے لیے انہیں مولونا فضل الرحمان کی ضرورت ہے اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے آپ کو معلومات فرام کریں گے تیزیہ بھی دیں گے اس حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اپنے موضوع کی طرف بڑھیں آپ سے گزادش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تنازل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو ویلوک مسند ہے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور محضب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں بیل آئیکن ضرور دوبا دیں ٹلی ضرور کھڑکا دیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف پہلے صدر مملکت جناب عاصف زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے ملاقات کی اس ملاقات میں محسن نکوی صاحب موجود تھے کل وزیراعظم جناب شباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچے اور ان سے ملاقات کی اب اس حوالے سے دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جناب عاصف زرداری صاحب نے ملاقات کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو یہ کہا گیا کہ جی عاصف زرداری صاحب نے مولانا سے کہا ہے کہ جی آپ گورنری لے لیں آپ حکومت کا حصہ بن جائیں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تحریکہ صاحب کے ساتھ کھڑے نہ ہوں ہماری قانون سازی میں بھی مدد کریں دوسرا ایک تو یہ بات ہوں دوسری جو ہے وہ ذراعہ سے خبریں یہ سامنے آئیں کہ عاصف زرداری صاحب نے جو اس وقت ساری صورتحال ہے وہ سامنے رکھی مولانا صاحب کے اور ان سے جو ہے وہ تعاون کی درخواست کیا درخواست کی ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں اس کے بعد مولانا آپ جو ہے وہ ملاقات کی ہے اس کے بعد جو ملاقات تھی ہم نے پیشلے اسی وی لاغ میں بھی یہ بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پھر اس زرداری صاحب سے ملنے کے بعد چودری شجاعت حسین سے ملے ان سے ملاقات کے بعد کل پھر وزیراعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے اب یہ جو سارا معاملہ ہے ظاہر جو خبر میڈیا پر آ رہی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہو جائیں آپ تحریک اصحاب کے ساتھ نہ آ جائیں آپ جو ہے وہ انتشاری ٹولے کی سیاست کا حسانہ بنیں وغیرہ وغیرہ ایک فیکٹر تو یہ ہے ایک بات تو یہ درست ہے کہ یہ جو ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں یہ اس وقت ہوئی ہیں جب دو ٹوک اعلان ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ سیاسی اتحاد نہیں کریں گے اپنی سیاست اپنی استجاجی تحریک اپنے معاملات خود چلائیں گے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جمعیت علماء اسلام کی اور تحریک انصاف کی یہ کمیٹی پارلیمنٹ میں کس طرح مل کے آگے چلا جا سکتا ہے کس طرح سے تعاون مڑھایا جا سکتا ہے خیوہ پختونخواہ کی اسیملی کے حد تک کس طرح ایک جوسرے سے تعاون کیا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ کمیٹی کام کر رہی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ واضح کر چکے کہ ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں گے تو اس کے بعد جو ہے صدر زداری صاحب ملے پھر مزیری آزم صاحب ملے ان کی چوزی شجاعت صاحب سے ملاقات چیز اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اصل جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل رہے ہیں اور ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے اگر تو حکومتی اتحاد کو جو نشستیں مخصوص نشستیں مل گئی تھی وہ اگر یہ جو فیصلہ تھا جلائی میں مخصوص نشستوں کا اگر یہ نہیں آتا اور حکمران اتحاد سے یہ نشستیں نہیں چھنتیں تو حکمران اتحاد کو خاص ضرورت نہیں تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس وقت دو وجہات کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکمران اتحاد کو ضرورت ہے ایک تو ترمیم کرنے کے لئے آئین میں اس وقت جو ٹوٹل ارکان ہیں حکمران اتحاد کے پاس قومی اسیمبلی میں وہ دو سو تیرہ ہیں دو تھا یک شریعت کے لئے دو سو چوبیس کی تعداد چاہیے گیارہ ارکان کم ہیں حکمران اتحاد کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آٹھ ارکان ہیں ارکان قومی اسیمبلی ہیں آٹھ اور تین اور چاہیے ہوں گے اگر مولانا فضل الرحمان مل جاتے ہیں حکومتی اتحاد کے ساتھ حکمران اتحاد کے ساتھ تو پھر تین ارکان چاہیے ہوں گے جو کہ منیز کرنا شاید بہت زیادہ مشکل نہ ہو حکمران اتحاد کے لئے کیونکہ کچھ ارکان ایسے ہیں تحریک انصاف کے جو ابھی تک ازاد ہیں وہ سنی اتحاد کانسل میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے وہ ان انتالیس میں بھی شامل نہیں ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کا قرار دیا ہے ویسے اتالیس ہیں لیکن ان میں سے زیادہ ترجہ ہیں وہ اپنے اپیڈیوٹ دے چکے ہیں تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا وہ ایک الگ ایشو ہے تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ یہ شامل ہوئے تھے سنی اتحاد کانسل میں سنی اتحاد کانسل اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو یہ جو ہے یہ ان کے خلاف نہیں جا پائیں گے اب صورتحال جو ہے کانونی طور پر بڑی اس وقت گمبیر سی ہے سبریم کورڈ نے کہا ہے کہ یہ ازاد ہیں انتالیس طریقے صاف کے ہیں یہ ایک تالیس ازاد ہیں اس کا مدلہ بھی ہوا کہ یہ سنی اتحاد کانسل میں کبھی شامل ہی نہیں ہوئے تھے تو اب یہ معاملہ بڑا ٹرکی ہے تین لوگوں کو توڑنا کوئی خاص مشکل نہیں ہوگا حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو حکمران اتحاد دو تھائی اکثریت چاہتا کیوں ہے جو حکومتی اتحاد ہے وہ آرٹیکلز جو ہیں دو سو نو اور کچھ اور آرٹیکلز ہیں جو عدلیہ سے متعلق ہیں اس کے اندر حکمران اتحاد ترمیم کرنا چاہتا ہے اور اس ترمیم کے لیے آئینی ترمیم کے لیے دو تھائی اکثریت درکار ہے ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو آٹھ سیٹے ہیں ان کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے دوسری اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف ہے اس کو اب بلکل فلیٹ کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکمران اتحاد بھی لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں حکمران اتحاد کے ساتھ تو پھر یہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا اور تحریک انصاف کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے اس کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کر کے ایک نیو لیز آف لائف جو ہے وہ مل سکتی ہے تحریک انصاف کو تو تحریک انصاف کے لیے اس وقت اس لیے عمران خان صاحب اپنے لیڈروں کو بار بار کہہ رہے ہیں اپنے بکراہ کو بھی کہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو منائیں کیونکہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہے ان کے پاس یہ قابلیت ہے ان کے پاس یہ کپیسٹی ہے کہ وہ بڑی تداد میں لوگوں کو موبیلائز کر سکتے ہیں بڑے جلسے کر سکتے ہیں پریشر بیل کر سکتے ہیں جو اس وقت تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے کرنا مشکل ہے بہت مشکل ہے خاص طور پر پنجاب میں سندھ میں بلجستان میں کیپی میں وہ کر سکتے ہیں وہاں ان کی حکومت ہے تو اگر یہ مل جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا چیلنج حکومت کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں مل کے اس لیے حکومت یہ چاہتی ہے کہ حکومران اتحاد یہ چاہتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اتحاد نہ ہو تحریک انصاف کے ساتھ اور وہ تحریک انصاف کو جو ہے جو کہ اس وقت وہ اس کو ان کو بلکل فلیٹ کرنا چاہتے ہیں کرش کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف جو ہے اس کو بہت زیادہ کمزور کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس وجہ سے اب تحریک جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آمیت میں اضافہ ہوئے تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سے تعاون کے بدلے دو نشستیں سینٹ کی مانگی ہیں کے پی سے تو لیکن جو جمعیت علماء اسلام کے سرائے ہیں وہ اس کے تردید کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی لین لین کا معاملہ ہوا ہو لیکن اب جو ہے حکمران اتحاد ہے وہ سنجید کی سے مولانا صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا کیا اٹھ کم نکلتے ہیں آنے والے چند دنوں میں اس کا اندازہ ہو جائے گا لیکن زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے حکمران اتحاد کو آٹھ نشستیں چاہیے مورانا فضل الرحمن کی قومی اسمبلی کی اگر وہ نہیں آتی تو حکمران اتحاد کے پاس دو تھائی اکثریت نہیں آئے گی اور وہ جو تبدیلیاں آئین میں کرنا چاہتے ہیں قانون سازی کرنے کے لیے حکمران اتحاد کے پاس مطلوبہ تعداد ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو پاکستان بھی بس پارٹی نون لیگ مل جائے تو چھوٹی جماعتیں نام بھی ان کے ساتھ ہوں تو وہ ان کے پاس سادہ اکثریت ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہیں قانون بنا سکتی ہیں قانون میں ترمیم کر سکتی ہیں نئے قانون بنا سکتی ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آئین میں ترمیم کے لیے ان کو مزید ارکان کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وہ مولانا فضل الرحمن کے آگے پیچھے گھون رہے ہیں اب دیکھتے ہیں مولانا صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں مولانا صاحب انتہائی ذہین اور زیرک سیاستدان ہیں وہ ظاہر ہے اس کے لیے وہ کوشش کریں گے مولانا صاحب کی یہ آپ یہ کہلیں ان کی صلاحیت ہے کہ بہت کم سیاسی قوت بہت کم سیاسی نشستوں قومی اسیمبلی سینٹ کی نشستوں کے باوجود وہ اپنے لیے ایک بڑی جگہ لینے میں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا ان کی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا وہ کیا حکمت عملی جو ہے وہ واضح طور پر اختیار کرتے ہیں حکمت عزاد کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں یا تحریکہ صاحب کے ساتھ آنے والے دنوں میں اس کا اندازہ ہو جائے گا اب تک کے لیے تنہیں بہت شکریہ